بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یو اے ای پاس ایپ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یو اے ای نے ایک ایپ انٹروڈیوز کروایا یو اے ای پاس ایپ اور دبائی میں ہر جگہ کیوزک مشین انہوں نے رکھوا دی اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کیوزک مشین کو جب آپ دیکھیں گے اس میں ایک آپ کو نظر آئے گا یو اے پاس ایپ اس مشین کے لیف سائٹ پہ ایک ریڈر ہے یہ ریڈر یہاں پہ آپ اپنی یو ای آئی ڈی کارڈ انسٹ کریں گے مشین آپ کے کارڈ کو ریڈ کرے گی جب ریڈ کر کے ایڈنٹیفائی کرے گی تو آپ کو ایک اور بٹن ملے گا اسٹارٹ کا آپ اسٹارٹ کریں گے پھر مشین آپ کو شو کرے گی ڈسپلی پہ کہ آپ اپنا فنگر پرنٹ لیف سائٹ پہ جو ریڈر ہے وہاں پہ رکھیں آپ اپنی انڈیکس والی انگلی رکھیں گے وہاں پہ مشین ڈسپلی پہ آپ کو خود بتائے گی کہ آپ کون سے انگلی رکھیں آپ وہاں پہ انگلی رکھیں گے مشین اسکین کرے گی پھر بلے گی دوبارہ رکھیں دو سیکنڈ کے بعد تین منٹ کے بعد دوبارہ سے آپ کے پاس ایک ڈیٹا شو ہوگا اس کے بعد مشین آپ کی ڈیٹا کو ایڈنٹیفائی کرے گی ریوالیڈیٹ کرے گی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایسی مشینیں یو اے ای میں اب ہر جگہ لگی ہوئی ہیں اس سے پہلے یو اے سمارٹ پاس تھا اب یو اے پاس آ گیا ہے اب نیکس آپ کو نیشنل ایڈنٹی بھی یو اے ایپ کی طرف سے ملے گی آپ کو میں نیکس بتاتی ہوں فردر وہاں پہ یہ انسکشن دی گئی ہیں کہ ہر ایکو ریجسٹر ہونا ہے اس ایپ پہ آکے دیو ٹو کوویڈ نائنٹین جیسے ہمارے ہر بینک میں ہر جگہ پہ ایٹیم لگے ہوتے ہیں اس طرح وہاں پہ یالی مشینز لگی ہوئی ہیں بہت ساری لوکیشنز پہ اب یہ ایڈنٹی فائی آپ کے چیزیں ہو جائیں گی تو وہ آپ سے کہے گا کہ اپنا کریئٹ کریں ایک پاس ورڈ آپ اپنا پاس ورڈ کریں گے پاس ورڈ میں ایک اپر کیس ہوگا باقی لوور کیس ایک کوئی کریکٹر ویسا کوئی رکھیں گے وہ ایک کوئی ڈیجٹ رکھیں گے ایک یونیک سا پاس ورڈ رکھئے گا کہ آپ بھول نہ جائیں اس پاس ورڈ کو ایکسپٹ کرنے میں اور سیپ کرنے میں مشین تھوڑا سا کچھ ٹائم لگائے گی اس مشین سے بہت سارے یونیک والے اپنے بلز پی کر دیتے ہیں اس سکرین کے بعد ایک میسج آئے گا اس میسج کے مطابق آپ یونیک پاس کے لیے ریجسٹر ہو گئے ہیں اس کے بعد جو نیکس سکرین آئے گی آپ کی اپنی پکچر آئے گی آپ کی ڈیٹ آف برس آئے گی آئی ڈی نمبر آئے گی آئی ڈی کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ آئے گی یہ تھا یو اے ای پاس اپ اب ہم بات کریں گے فرس نیشنل ڈیجیٹل آئیڈنٹی ان یو اے ای آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کریں گے یو اے ای پاس گوگل پلی اسٹور سے یا ایپ اسٹور سے اس کے بعد وہاں پہ آپ سکین کریں گے اپنی ایمریٹس آئی ڈی سائن اپ کریں گے ایک اکاؤنٹ کے لیے اس کے بعد اپنی ایمریٹس آئی ڈی کو سکین کریں گے وہاں پہ فرنٹ اور بیک کو اس کے بعد سیٹ کریں گے فور ڈیجیٹ پن اور سکین کریں گے اپنے فیس کو اس کے بعد آپ کو کومنٹ سینٹرز میں کہیں بھی بھی اپنے فنگر ٹیپس کو سکین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد آپ یو اے کی جتنے بھی کومنٹ کی ویب سائٹ سے آپ وہاں پہ سائن ان کر سکتے ہیں یو اے پاس کو استعمال کرتے ہوئے لیکن آپ کے پاس ایمیل میں ایک ویریفیکیشن کوٹ آئے گا اور فون ویریفیکیشن بھی ہوگی یو اے پاس ایپ فرس نیشنل ریجنل آئیڈنٹیٹی ہے جس میں یہ بھی آپشن ہے کہ آپ اپنا سگنیچر بھی اس پہ سکین کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ گورنمنٹ سیویسز کو ایکسس کر سکتے ہیں بینکس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور ٹیلی کوم کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں جس پیکز اپ یو اے پاس ایپ ایس ڈا فرس نیشنل ریجنل آئیڈنٹیٹی والیڈیٹیٹ کیجئے اپنے موبائل فون سے اور اپنے سگنیچر کو بھی سکین کر کے وہاں پہ سیف کر لیں اور کہیں بھی وہ یوز کیے جا سکتے ہیں آپ کے موبائل سے آپ ٹائم سیف کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں صرف اور صرف تین سٹیپس کے ساتھ نمبر ون سکین کیجئے نمبر ٹو ویریفائی کیجئے نمبر ٹری سیکیور کریں سکین کریں اپنی یو اے آئیڈی ویریفائی کیجئے اپنا چہرہ بائیومیٹرک آئیڈنٹی نمبر ٹری اپنا پن کوڈ سیکیور کریں اور اس کے بعد اپنی آئیڈی بنا لیں اس کے بعد بہت سارے جہاں کیوزک مشین رکھی ہوں وہاں پہ جائیے اپنا کارڈ انسٹ کریں کارڈ کو ریٹ کروائیں اور اپنی فنگر تھم ایمپریشن دے کے سیکیور کروائے لیجئے ویریفائی دیجیٹل سیکنیچر یو اے اب یہی سیکنیچر یہی آئیڈنٹی کو انٹرڈیوز کروائے رہا ہے انشاءاللہ پورے ملک میں یہی کروائے لے گا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب کریں آپ لوگوں کا بہت 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 شکریہ جزاک اللہ و خیر فی امان اللہ